اگر آپ ایک رائنیٹ سی ایس پی آئی ڈی چلاتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی کمپنی کے ایک ایپیس سنچالک ہیں آپ کی شاپ پر آپ کیس نکاسی کا کام کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دو کارڈ ایسے بڑے کارڈ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سی ایس پی آئی ڈی آٹومیٹکلی کبھی بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ شاپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کی ایپیس آئی ڈی کو اچانک سے بند ہونے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے دو سب سے بڑے کارڈ ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے اچانک سے آئی ڈی بند ہو جاتی ہے اور ایپیس سنچالک کو اس کا کوئی پتہ نہیں چل پتا ہے کہ جب آپ اپنے آئی ڈی کو لاغن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچانک سے آپ کی آئی ڈی بند ہو چک ہے اور وہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آئی ڈی اکٹیویٹڈ ناؤ تو سب سے پہلے ہم پہلے کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی کے ایپیس سنچالک ہیں خاص طور سے اگر آپ رائنیٹ سی اس پی آئی ڈی چلاتے ہیں آپ نے ہماری ثورت اگر رائنیٹ کا ایک ایپیس آئی ڈی لے رکھا ہے اور آپ اس آئی ڈی کی ثورت کام کر رہے ہیں تو جو رائنیٹ کا پیٹن ہے کہ اس طریقے سے رائنیٹ اپنے جتنے بھی آ ڈیشٹیویٹر ہو یا پھر ماسٹر ڈیشٹیویٹر ہو ہر کسی کو مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے ایپیس کمپنیوں کے دوارہ کہ آپ اپنی سی اس پی آئی ڈی کی ثورت کیا کام کر رہے ہیں کون کونسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جب کمپنی کے سرور کو یا کمپنی کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی بھی گرہ کے ساتھ میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جیسے کہ ملٹیپل ٹرانجیکشنز ہو رہے ہیں بار بار آپ فنگا لگا کا ٹر یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے آپ بچ پائیں گے اگر کوئی بھی سسپیسیس ایکٹیویٹی میں آپ کی کوئی بھی ٹرانجیکشن پکڑی جاتی ہے یعنی کہ سسفیکٹڈ فراڈ مانیٹرنگ میں آپ کی اگر آئی ڈی آ جاتی ہے تو کیسے آتی ہے کہ جب آپ کسی سے ملٹیپل ٹرانجیکشن کر رہے ہیں یا لوگ کچھ جانبوچ کر کسٹمر کے ساتھ میں فراڈ کر رہے ہیں یعنی کہ فنگر کے مادیم سے آج کل جو آدھار کارٹ کی طور پر فراڈ ہو رہ ہے اور کبھی کبھی گرہک بھی آپ کے پاس ایسا آجاتا ہے جس کی فنگر نہیں آرہی ہوتی ہے آپ بار بار پندرہ بیس منٹ سے لگاتار کنٹینیو کوشش کرنا ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ وٹرول کرنے کی تو آپ کے سینٹر پر اس طریقے سے کام کرنا بھی سسپیسیس ایکٹیویٹی میں آتا ہے اس سے آپ کو بچنا ہوگا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ ڈیزن کے بارے میں کہ جب کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی آپ ایک پیس آئی ڈی چلا رہے ہوتے ہیں اور چلاتے چل کس کو لوگ ان کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو شو کرتا ہے کہ آپ کے آئی ڈی ٹی اکٹیویٹ ہے پھر آپ کو اپنے ای اس ایم کو اپنے ڈی سٹیویٹر کو اس کے بارے میں بتا کر آپ کو اپنی آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے تب جا کے آپ کی آئی ڈی ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور آئی ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر ایک کنڈشن ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اس آئی ڈی سے ٹرانجکشن کرنا ہوگا جس چ کہ آپ کی آئی ڈی دوبارہ سے ڈی اکٹیویٹ نہ ہو تو یہ دو بڑے ریزن ہیں جس طریقے سے آئی ڈیاں آج کل کمپنیوں میں عام بات ہے کہ آپ ڈی اکٹیویٹ کی جارہی ہیں کیونکہ کمپنیاں آپ بلکل بھی رسک لینا نہیں چاہتی ہیں چاہے آپ جینیون سی ایس پی ہیں یا پھر آپ نے کبھی فراؤڈ کیا ہو یا پھر آپ کی نیت ہو فراؤڈ کرنے کی اب کمپنی کسی بھی بیعکتی پر کسی بھی چیز پر کسی بھی لائن سے کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے تو اگر آپ کا ایک ایپس سینٹر ہے آپ کیس نکاسی کا منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھ کر کام کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ایک جانکاری میں آپ کو دے دوں کہ اگر آپ ایک روئینیٹ کے ایپس سنچالک ہیں اگر آپ نے ہماری تھرو کبھی بھی آئی ڈی لے رکھیے اور آپ نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور اب آپ کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ جب بھی آپ اپنے آئی ڈی کو لاغن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی آئی ڈی ایکٹیویٹ کا میسج آپ کو ملتا ہے تو آپ ہمیں ترند سمپر کیجئے گا ہماری سکرین پر دیئے گئے کانٹیکٹ ہمپر پر ہمیں وٹس اپ کیجئے آپ کا سی ایس پی کوڈ بھیجئے آپ کا سی ایس پی کوڈ بھیجئے ہم آپ کی آئی ڈی کو ترند ایکٹیویٹ کریں گے اور جیسے ہی آپ کی آئی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی آپ کے وٹس اپ پر ہم ریپلائی بھی کریں گے کہ آپ کی آئی ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو ترند ایک ٹرانزیکشن کرنا ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تاکہ دوبارہ سے آپ کی آئی ڈی کمپنی کی ترہو دی ایکٹیویٹ نہ ہو اور آپ سے ایک بار پھر سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے رائنٹ سی ایس پی آئی ڈی کی ترہو کام کرنا بند کر دیا ہے تو آپ آج سے ہی سٹارٹ کر دیجئے گا کیونکہ رائنٹ سی بیٹر پلیٹ فارم آپ کو آل اوور انڈیا میں کسی بھی کمپنی دینے والی نہیں ہے جو سبیدہ ہیں جو سرویس جو رائنٹ کی ترہو آپ کو مل سکتی ہے وہ ادھر کسی بھی کمپنی میں نہیں ملیں گی یہاں پر آپ کو کمیشن بھی بیٹر ملتا ہے ادھر کمپنیز کے مقابلے میں یہاں پر آپ کو سرویسز بھی بہت زیادہ ملتی ہیں جو کہ اب تک کسی بھی فنٹیک کمپنی کے ساتھ اتنی ساری سرویسز بلکل بھی نہیں ہیں رائنٹ آپ کو ہر آپشن پر آپ جو بھی کمیشن رائنٹ آپ کو ہر آپشن پر ہر سرویس پر کچھ نہ کچھ کمیشن دیتا ہے جو کہ یہ سارے کمیشن سٹرکچر جو ہے وہ کسی بھی کمپنی میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی اکٹیویڈی کر رہے ہیں بل پے کر رہے ہیں جیتنی بھی سرویسز رائنٹ سی ایڈ پر ہیں ان سرویسز کا کسی بھی سرویسز کا آپ یوس کر رہے ہیں اس پر آپ کو ایک بمپر کمیشن ملتا ہے رائنٹ کی طرف سے پوری سہہتہ کریں گے آپ کو کوئی بھی سمسیہ آ دیے ترنت آپ ہمیں ووٹس اپ پر انفارم کیجئے گا ہم آپ کو کال بیک بھی کریں گے آپ کی جو بھی سمسیہ ہوگی ٹیکنیکل سپورٹ سے لے کر ہر ایک چیز آپ کو پروائیٹ کی جائے گی اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کے ایک ایپی سنچالک ہیں اور ابھی تک آپ کے پاس روائنیٹ سی ایس پی آئی ڈی نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے روائنیٹ سی ایس پی آئی ڈی لینے کے لیے روائنیٹ کے ریٹیلر بننے کے لیے ابھی آپ ہمارے سکرن پر دیئے گئے کانٹیک نمبر پر ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ہم آپ کی پوری سائطہ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ یو پی سے بلونگ کرتے ہیں اور روائنیٹ کے ساتھ ایسا ایسا ڈیسٹریوٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو روائنیٹ کے ڈیسٹریوٹر بننے کے لیے بھی ایسا ہم آپ کی پوری سائطہ کریں گے روائنیٹ جب آپ ڈیسٹریوٹر بن کر کام کرتے ہیں اور انہیں ڈسٹیبیٹر بننے کے لیے آپ ہمارے سکرین پر دیئے کانٹیک نمبر پر ہمیں سمبر کیجئے گا ہم آپ کی پولی سائدہ کریں گے تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جہن